پتر پردیش میں نکائے چناؤں کی سگھ بگاہٹ کے ساتھ ہی سبھی پارٹیاں اپنا اپنا زور آزمانہ شروع کر چکی ہیں اسی کڑی میں اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے پردیش ادھے اچھ حاجی شوقت علی پریاغ راج پہنچے جہاں پر انہوں نے ایک سبھاہ کو بھی سمبودت کیا ہے اور لوگوں سے نکائے چناؤں کی تیاری کے لیے کمر کسنے کی بات کہی میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عطیق احمد کی پتنی کی اور سے ابھی ایسا کوئی آویدن ان کی پارٹی کو نہیں ملا ہے جس میں انہوں نے چناؤں لڑنے کی اچھا ظاہر کی ہو اگر وہ آویدن کرتی ہیں تو ان پر پارٹی ویچار کرے گی وہیں ساتھی پریاغ راج میں عطیق احمد پر مکھ منتری کی ٹپڑی کے بارے میں بولتی ہوئے شوقت علی نے کہا کہ کانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے اور ہے لیکن اتر پردیش میں کانون ویستہ ہے کہاں ایک ہی طبقے کے لوگ پر سرکار لگتار کاروائی کر رہی ہے اور ان کے گھروں کو گرانے کا کام کر رہی ہے جبکہ لوگ کے اوپر ابھی صرف آروہ بھی لگے ہیں ہماری پارٹی میں آویدن ہو رہا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی آویدن کر سکتا ہے لیکن ابھی تک میرے جو نالج میں ہے کہ انہوں نے کوئی آویدن چناؤ لڑنے کے لیے نہیں کیا ہے اگر وہ آویدن کریں گی تو انشاءاللہ پارٹی اس پر غور کریں گی میں آویدن آ رہے ہیں کتنی سیٹوں پر اب تک آویدن آئے ہیں دیکھیں اب وہ ایکزیکٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنی سیٹوں پر آویدن آئے ہیں رہ گیا کہ آویدن آ رہے ہیں اچھی خاصی تعداد میں آ رہے ہیں اور پروانچل سے بھی آ رہے ہیں سنٹرل یوپی سے بھی آ رہے ہیں کیونکہ ابھی آویدن زونل پریسیڈنٹ کے پاس ہے زیادہ ترہ بھی پردیش کاریالے کو نہیں پہنچا ہے آج آئے گا تو پھر اس کی جو بھی تعداد ہے وہ بتا دی جائے گی کل سی ایم یوگی آئیت پر پروس سمیلن میں انہوں نے عطیق قیمت پر وہی کاروائی کو لے کر دیشانہ ساتھے بھی کہا کہ جو بھی معافی آشتری کاروائی کریں گے ان پر ان کی زمینوں کو قبضہ کر کے ادھکران کریں گے اور غریبوں کو مکان دیں گے اس پر کیا دیکھیں دیکھیں آہ سی ایم یوگی ظاہر سے بات ہے کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون کہاں ہے یہاں تو آپ عدالت کو بالا اطاق رکھ دی ہیں کوئی کیس کسی کے اوپر ہوتا ہے بھئی جب تک الزام ہے جب تک آپ کیسا گھروں کو گرا دے رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو گرا دیا جا رہا ہے لیکن یہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ ہو رہا ہے نا افسوس اس بات کا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے لیکن ایک ہی طبقے پر یہ ساری چیزیں اپلائی کی جا رہی ہے فرزی فسایا گیا تھا فرزی فسایا گیا تھا فرزی فسایا گیا تھا اب کوٹ سے انصاف ملا ہے انشاءاللہ میں امید کوٹ سے میں انصاف ملے گا